پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف جانے والے تھے یوکے اگلے ہفتے ان کا دورہ تھا اور اس دورے سے پہلے ہی برٹن نے بینا کوئی ریزن دیا ان کے اس دورے کو کینسل کر دیا کینسل کیوں کیا کینسل اس لیے کیا کہ ان کا پاکستان کا جو رویہ تھا یوکرین کی اور رشیہ کی وار پر وہ ان کے پیرامیٹرز پر نہیں تھا یا بولیا کہ ان کے رویہ ایسے ان کے اپنے جو انہوں نے اپنے ایک اینگل لے رکھا ہے یا انہوں نے اپنا جو سٹینڈ لے رکھا ہے اس سے بلکل مختلف ایک دم الگ سٹینڈ تھا ان کا حال ہی میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے فاتف نے بھی ان کو گریلیسٹ میں کنٹینیو کیا بلیکلیسٹ میں تو نہیں گئے لیکن گریلیسٹ میں کنٹینیو کیا دو چیزیں دو چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں انٹرناشنل لیول پہ اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم انٹرناشنل لیول پہ آئی سیلویٹ ہو رہے ہیں دکھ رہے ہیں ساف دکھ رہے ہیں پھر بھی ماننے کے لئے تھے یار نہیں ہے یہاں تک کہ پاکستانی کچھ جرنلیسٹ نام کہلوں میں کسی کا دس ایسے جرنلیسٹ نے جنہوں نے یہ بولا کہ ہمیں انڈیا نے ڈلوا دیا گریلیسٹ میں یا انڈیا کیسے ڈلوا دے گا آپ گریلیسٹ میں تھے آپ نے اس کے بعد اپنے رولز چینج کیے اس کا مطلب آپ نے مانا کہ آپ کے رولز میں گلتی تھی آپ کے رولز میں کمی تھی آپ نے مانا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی آپ نے مانا کہ ٹیرر فینانسنگ ہو رہی تھی سب کچھ آپ نے مانا ورنہ آپ رولز مت چینج کرتے اڑ جاتے سٹینڈ پہ کہ نہیں ہمارے ٹرولز میں کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو دکھاؤ لیکن ایسا نہیں ہوا پتہ ہے پاکستان کو بھی لیکن انڈیا کو بار بار بلیم کر رہے ہیں پاکستان کے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بولا کہ انڈیا کے جو جنرلسٹ ہیں اور این آئے ہیں یہ چھاپتے ہیں اور یہ غلط خبر فیلاتے ہیں پروٹیسٹ کراتے ہیں ہم پروٹیسٹ کراتے ہیں اچھا مطلب کشمیر پہ کہیں پروٹیسٹ ہو جائے یو این میں ہو یا امریکہ میں ہو کینیڈا میں ہو یا یوکے میں ہو وہ تو ان کی جنرلسٹ ہیں اور یہ آپ کے خلاف کوئی پروٹیسٹ ہو جائے تو وہ انڈیا کراتا ہے انڈیا کے جنرلسٹ اور انڈیا کے لوگ کراتے ہیں پاکستان کے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بولا کہ انڈیا کے جو جنرلسٹ ہیں وہ برطانوی حکومت نے کالڈ آف کر دیا مطلب انہوں نے یہاں پہ آکے کچھ میٹنگز کرنی تھی برطانوی حکومت نے اسے کال آف کر دیا جی آپ نہ آئے آپ کی بڑی مہربانی ہم آپ کو ویلکم ہی کر رہے ہیں تھپڑ مارا دماغ ہے اس کو تھپڑ کہتے ہیں سفارتی مطلب اس کو آپ جو مرضی کہہ لیجی لیکن اس کا جو ایکچول ہے وہ کسی کو بلا کے روکنا یہ روس دورہ روس کے سمراد اچھا اب اس پہ دو طرح کی آرہ سامنے آ رہی ہیں ایک تو جانب ظہر ہے سین وائسز ہیں جن کو سنجیدہ لوگ ہیں جن کو فکر ہے ملک کی جن کو تھپڑ مارا دماغ ہے اس کو تھپڑ کہتے ہیں یہ روس دورہ روس کے سمراد اچھا اب اس پہ دو طرح کی آرہ سامنے آ رہی ہیں ایک تو جانب ظہر ہے سین وائسز ہیں جن کو سنجیدہ لوگ ہیں جن کو فکر ہے ملک کی جن کو فکر ہے کہ ہم کیا پنگے بازی کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس کی کیا قیمت دینی پڑے گی اور جن لوگوں نے قیمت دینی ہے وہ یہ حکومت والے نہیں ہوں گے یہ قیمت لوگوں نے دینی ہے وہ تو ظہر ہے اس پہ پریشان بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں دوسری طرف ایک وہ جذباتی شعور آج تک زندہ ہے جو یہ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ جی امریکہ کی ایسے کی تحصیش اور آپ کی ایسے کی تحصیش روس اور چین اور ہم دیکھیں ان کی ایسی تحصیب پھریں گے امریکہ کی اور یہ ہے یہ وہ شعور ہے اچھا اب اس شعور کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ اس کو بڑی آسان سی آپ ایک محلے یا کسی گاؤں میں رہتے ہیں باقی بھی لوگ رہتے ہیں باند باند کے رنگ برنگ کے لوگ جیسے اللہ نے کائنات بنائی ہے خوبصورت بنائی ہے مختلف رنگوں کے پھول ہیں ہر باغ میں تو وہ بات یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ اس گھرانے میں ایسا ہے کہ ہم یعنی باقی جو گھر ہیں واپس میں لیندین بھی کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں پیس فول بھی رہتے ہیں لڑتے جگڑتے بھی ہیں جنگیں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن بہرحال ہمارا کردار اس میں اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ جو بھی ہے وہ ہے لیکن اس میں ایک چیز مشترک ہے اس محلے یا گھار کا کوئی ایسا ہم نے گھر نہیں چھوڑا جہاں سے ہم نے پیسہ نہ پکڑا ہو کوئی گھر ہم نے ایسا مشکل سے بھی چھوڑا ہو امیر گھر امیر گھر یعنی ہم نے بیسیکلی پیسے سب کے ادھار دینے ہیں کہیں سے ہم فرج اٹھا کے لائے ہیں کہیں سے ہم ٹی وی اٹھا کے لائے ہیں ٹھیک ہے کہیں سے ہم نے موبائل سیٹ اٹھایا ہوا ہے ادھار کا کہیں ہم نے پیسے پکڑ کے بیل دینے ہیں اپنے گھر کے کوئی اپنا کامشام جتنا بھی ہم کرتے ہیں یا جو بھی ہماری کمائی ہے وہ سارا کا سارا ہماری یوں سمجھئے کہ اشرافیہ جو یہ تائے کرتی ہے سب کچھ کو کھا جاتی ہے پیچھے لوگوں کے لئے بچتا کچھ نہیں تو پھر ہم دھارا کے پیسے بانتے ہیں لوگوں سے جا کے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس گاؤں یا محلے میں جہاں پہ ہر چودری کے آپ نے پیسے دینے ہے پیسہ وہ پیسہ جو اگر نہ ملا تو گھر میں فاکے ہیں وہ پیسہ جو اگر نہ ملا تو چوکی دار جتنے کھڑے کیے ہیں وہ بندوقیں مطلب ان میں مسئلہ وہ فارغ ہے وہ پیسہ جو اگر نہ ملا تو بچوں کی جو سکول کی فیسہ وہ بھی فارغ ہے دوائیاں جس کی ہمیں مستقل ضرورت ہے صحت خراب ہے مریض اتنے ہیں وہ دوائیاں بھی فارغ ہیں تو بندی چیز ہے پیسہ ہم نے پیسہ بڑے بڑے چودریوں کے گھروں سے ہم نے پیسے اٹھائیے ہیں اور وہ پیسے اگر ہمیں نہ دیں تو ہم فارغ ہیں ہمارے چودریوں بھی فارغ ہیں ہم بھی فارغ ہیں یعنی وہ پیسہ اگر نہ آئے تو ایسی تیسی ہماری پھیل جانی ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ایسے گاؤں میں یہ جو ہمارا گھا رہا ہے کہ ہر بڑے چودری سامنے پیسے پکڑے میں ہر بندہ اور وہ سارا مولا بائی دے ہوئے ہمارے جھوٹ یعنی آپس من کو جو بھی اختلاف آتا ہوں ایک چیز میں وہ ایک ہے کہ یہ والا گھر جھوٹ بہت بولتا ہے ان لوگوں کی بات پر ادبار نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری شہرت ہے اب اس شہرت کے لوگ جب یہ والی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ امریکہ کی ایسی کی تیسی اور فلان کی ایسی کی تیسی یہ اتنے آپ یوں کہیے کہ نہ ان لوگوں کو شام یاد ہے نہ ان کو عراق یاد ہے نہ ان کو باقی کوئی اور تباہی نظر آتی ہے جب تک ان کے اپنے گھروں پہ شولے نہ بڑک اٹھیں یہ آخری جلتے میں کہیں گے اوہ اوہ ازی تو سوچا ہی نہیں یہ آپ کو میں مزاک نہیں کر رہا یہ تمام لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں نا یہ خودمختاری کی باتیں کرتے ہیں ازادی کی جن ملکوں نے اپنے جو سٹیٹ بینک ہیں وہ اس کی سوورینٹی کو دوسرے مالیاتی داروں کے حوالے کر دیا ہو نا ان کے مو سے خودمختاری کی باتیں پر اچھی نہیں لگتی یعنی جو حکومت اپنے ملک میں بجلی کی قیمت کا تعیون نہ کر پائے کہ وہ کیا رکھنا ہے اور وہ بھی بیرونی داروں کے ڈیکٹیشن چلنی ہو جو حکومت اپنے یعنی جنرل سیلز ٹیکس یعنی اس طرح کے جو معاملات ہیں فائنائنس بن لے کر آتی ہو بین الاقوامی مالیاتی داروں کے دباؤ پر لیجسلویشن کرواتی ہے ان کے دباؤ پر اس طرح کی ملک کے حکومت اس طرح کے ملک کے لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا خودمختاری کی یہ ان کو ذیب نہیں دیتی یہ باتیں یہ جھونٹ ہیں یہ جھونٹ ہیں اگر آپ کو خودمختاری اور آزادی اور عزت اور غیرت اس طرح کی صرف نعرے نہیں لگانے اور ہم نے واقعی اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے میرے بھائی تو اس کے لیے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے فائنانشل انڈیپنڈنس آپ کے یعنی کاروبار چلیں آپ کے ہاں دنیا میں جو اس وقت تہذیب رائج ہے یہ جو جس تہذیب سے میں آپ سے مخاطب ہوں یوٹیوب یہ فائیو جی آنے والا سیٹلائٹس روبوٹیکس آئیٹیفیشل انٹیلیجنس اور پھر اس آئیٹی سے دولت پیدا کرنا یعنی فیکٹریوں سے پیدا کرنا کھیتوں سے پیدا کرنا ٹریڈنگ سے پیدا کرنا پھر آئیٹی سے پیدا کرنا یہ ہنر سیکھنا یہ طریقے یہ سلیکے یہ طریقے اور سلیکے جب تک ہمیں نہیں آئیں گے دنیا میں باقی قوموں کی طرح اس نئی تہذیب میں پاکستان کا حصہی سیرے سے زیرو ہے